حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے اور یہ جیسے حدیث پاک ہے بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے البانی والمستر وچھ بھی موجود ہے اور صحیح ان نسائی شریف وچھ بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح ان نسائی شریف دی حدیث پاک در نمبر ہے پانچ ادار چار سو اکتالی چرونجا اکتالی اے صدیث پاک دا نمبر ہے آپ فرمان دیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرجا لہ حلق دنیانی من اصحابہ فقالا ما اجلسکم قالو چلسنا ندو اللہ ونحمدہ علا نعمتہ ونحمدہ آپ فرما دینے حضرت امیر محاویہ سرکار فرما دینے آقا علیہ السلام دے غلام اصا بیٹھے ہیں آپ پہ بیچ گفتگو کر رہے ہیں کسے موضوع تھے کوئی موضوع چھیڑے آئے اس موضوع تھے گلہ کر رہے ہیں اور وہ موضوع کیا ہے اللہ دا شکر پیادہ کر دینے اللہ تعالیٰ دی آتا کر دا نعمتہ نگن دے پہنے ہر نعمت نگن دینے پھر اللہ دا شکر آدھا کر دینے اللہ دی حمد کر دینے پھر آقا علیہ السلام اس سے دوران تشریف لائے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم اے میرے صحابہ کرام صحابہ کرام گل پوچھیا کی پہ کر دینے کیوں بیٹھے ہو کی میں بیٹھے ہو ارض کر دینے سونیا جالا سانا ند اللہ ونحمدہ علامہ حدانا لدینی ومنہ علینا بیکا ارض کر دینے سونیا اسی پیٹھ کے اللہ تعالیٰ دیا نعمتہ دا شکر پیادہ کرنے اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کر دے پہ اللہ تعالیٰ دی تاریف پہ کرنے کیس گالتے کیڑی گالو یاد کر کے تسی اللہ تعالیٰ دی حمد پہ کر دے اللہ نو یاد پہ کر دے ہو اللہ تعالیٰ دی تاریف پہ کر دے ہو ارض کر دینے علامہ حدانا لدینے ہی اللہ نے جڑا سنو دین دے واسطے ہدایت آتا فرمائیے اس ہی دائت تے اللہ دا شکر پیادہ کرنے آن ومنہ علینا بیکا اور سونے جڑا اللہ نے دوانو بیج کے ساڑے تے احسان کی تے اس احسان دا شکریہ پیادہ کرنے آن سبحان اللہ ہرہے تکبیر اللہ ہرہے رسال ہرہے ہیلری شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ اب ساگوڑ کرنے آپ فرمانے نے صحابہ کرام فرمانے نے کہنے دینے لوگ دس سو ملاد کنے منایا ملاد کیا ہے حضور دا ذکر کرنا حضور دی شان بیان کرنا حضور دی عظمت و شان بیان کرنا قرآن بیان کرنا حدیث بیان کرنا اکلِ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو بیان کرنا دین نو بیان کرنا اور دین تے چلن دا جذبہ پیدا کرنا گناوہ دو توبہ کرنا نیکی کرن دا اعادہ کرنا اور آپ فرمانے نے ومنہ لینا پکا اسی اللہ دا شکر پیدا کرنے آن جنا اللہ نے دوانو ساٹے وید بیجی آئے آقا علیہ السلام نے انشاد فرمایا آپ فرمان دیرے قَالَ اَمَّا اِنِّي لَمْ اَفْتَخْلَفْتُمْ آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے انشاد فرمایا قسم دیو تُسا اے سے واسطے بیٹھے ہو آقا علیہ السلام نے انشاد فرمایا سارے قسم دیو تُسا اے سے مقصد واسطے بیٹھے ہو صحابہ اکرام ارد کردے نے سونے آسانو قسم ہے آسا اے ہی گفتگو کر رہیا کہ تو صحابہ اکرام نے قسم دے دی تھی آقا علیہ السلام نے انشاد فرمایا اے میرے غلاموں اے نہ سوچنا کہ میں نو دوانے دے یقین نہیں میں نو دوانے دے اعتبار نہیں ہے میں نو دوانے دے قیند یقین نہیں ہے فرمایا نا میں دوانے دے تحمد لاریاما کہ تُسا جھوٹ بول رہے ہو یا غلط بیانی کر رہے ہو آپ نے فرمایا قسم اٹھان دی وجہ اے وے کہ آہو نی فَإِنَّمَا آتَانِی جِبْرَائِلِ علیہ السلام فَأَخْبِرْنِی اَزْا اللَّهُ عَزَّا وَجَلَّا یُبَائِی بِكُمُ الْمَلَائِكَا میرے کول ہون جبریل آیا ہے آر اونے آکے میں نوے تسے آئے اللہ سارے ملیکہ نو جمع کر کے اونا نو اللہ تعالی ملیکہ دے سامنے دوانے تے فخر کر رہے آئے محال اللہ یعنی جیڑے اللہ دی حمد بیان کر رہے نے اور اوس گال نو یاد کر رہے نے سونیا تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تُسا نوہ ہدایت آتا کی تھی اور اپنا حبیب آتا فرما کے سا دیتے احسان کی تا خال کے گائنات حبیب نے فرمایا مینو جبریل نے تسے آئے اللہ اے نا لوگا دی اے اس محفل نو ملیکہ نو بکھا کے اونا تے فخر بیا کر دا ہے اور بکھا دا بیا ہے اے پرشتوں بیکھو اے میرے بندے کتنے نایاب نے اے کتنے عظیم نے اے کتنی شان والے نے جڑے میرے حبیب دی شانو سمجھ دینے وااااااا